بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون مائنیم ہے زافران ساجد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ایم پی ایچ فائیب زیرو ون کے قوز نمبر ٹری کا ویریفائیڈ سویشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ قوز نمبر ٹری کا چھٹا سیٹ ہے اس سے پہلے بھی ہم پانچ سیٹس کا ویریفائیڈ سویشن اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں ان ساری ویڈیوز کے لنکس آج کے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائیں گی آپ انہیں یہاں سے اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں لوگے سوڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں آپ کائنڈلی ان کو ایک نظر دیکھ لیں تاکہ آپ کے نمبر ڈیڈکٹ نہ ہو میں قویسن نمبر ون پہ جاتا ہوں یہاں پر ڈیٹ بھی منشنڈ ہے اور ٹائم بھی منشنڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قویسن پہلے بھی ریپیٹ ہوا تھا اس کا جو آپشن بھی ہے وہ کوریکٹ آپشن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی سکیر میٹرس کی ایک آئیگن ویلیو زیرو ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میٹرس اے کا جو ڈیٹرمینٹ ہوگا وہ زیرو ہوگا اوکے موف کرتے ہیں جی قویسن نمبر ڈو پر for u v vectors in rn the distance between u and v is written as distance of u,v is equal to norm of u minus v option d is the correct option بات کرتے ہیں قویسن نمبر ڈری کی the product of upper triangular matrices is upper triangular matrices یہ قویسن بھی پہلے ریپیٹ ہوا تھا دو تین بار ریپیٹ ہوا ہے اس قویسن کو بھی آپ غور سے انڈرسٹین کر لیں موق کرتے ہیں قویسن نمبر 4 پر the matrix a transpose multiply a is invertible if and only if the columns of a are linearly independent option b is the correct option یہ قویسن بھی بار ریپیٹ ہوئے بات کرتے ہیں قویسن نمبر 5 کی a matrix with orthogonal columns is an orthogonal matrix یہاں پہ جو option d ہے وہ correct option ہے یہ کسی نے غلطی سے مار کیا ہے اس کا جو correct option ہے وہ option d ہے بات کرتے ہیں قویسن نمبر 6 کی two vectors u and v are orthogonal to each other if u dot v equal to zero option b is the correct option یہ قویسن بھی بار ریپیٹ ہوئے ہے بات کرتے ہیں قویسن نمبر 7 کی for u and v vectors in rn the distance between u and v written as distance of u, v is the length of the vector u minus v یہ قویسن اوپر بھی آیا ہوا تھا اسی set کی اندر وہاں پر distance of u, v is equal to name of u minus v لکھا ہوا تھا یہ وہی قویسن ہے صرف ورڈنگ چین ہے اس کا جو correct option ہے وہ option b بات کرتے ہیں قویسن نمبر 8 کی the process of creating the unit vector u from v sometime called normalizing v ہم نے unit vector کی definition پڑھی تھی کہ کسی بھی non zero vector کو اس کے magnitude سے divide کریں تو ہمیں ایک unit vector ملتا ہے اور اس کو ہم نے u کہا تھا تو اگر ہمارے پاس ایک v non zero vector ہو اور v vector کو اس کے magnitude سے divide کریں تو ہمیں ایک unit vector ملے گا جسے ہم نے u کہا ہے تو یہاں پر ہم v کو normalize کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے ہمیں u ملے تب ہی ہم کہیں گے normalizing v اور تو ہمارے پاس u vector ایسے ہم کہتے ہیں normalized vector یہ بھی آپ کا mcq ڈا سکتا ہے یا اس کو بھی آپ انڈرسٹین کریں اس پر میں بات کرتے ہیں قویسن نمبر 9 کی mph501 کی قویسن نمبر 3 کا verify description میں آپ لوگوں کے ساتھ share کر رہا ہوں اور یہ ہمارا چھٹا set ہے اور اس کے بعد ہم نے almost 10 یا 12 sets جو ہے نا وہ اور آپ لوگ کے ساتھ share کرنے ویریفائی کرنے کے بعد تو ٹوٹل آپ کے پاس یہ 20-22 sets بن جائیں گے جو کہ آپ کے final term کے لیے بہت زیادہ important ہیں اوکے question نمبر 9 کی بات کرتے ہیں what is the maximum possible number of pivots in our 4 x 6 matrix اس میں جتنی روز ہوں گی maximum possible pivots number اتنے ہی آئے گے یہاں پر 4 روز ہیں تو option b is the correct option اس set کے آخری question کی بات کرتے ہیں that is question نمبر 10 if u and v are vectors in rn then we regard u and v as n x 1 matrices وہ کہتا ہے کہ اگر u اور v کوئی سے بھی ہمارے پاس دو vectors جو کہ rn سے بیلان کرتے ہیں اور rn کی اندر کیوں گے یہ بیلان کرتے ہیں تو انہیں آپ کو lecture میں بتایا تھا کہ rn کے اندر جو vectors ہوں گے ان کا پھر order کیا ہوگا جو vectors ان کو کہلیں یا column matrix کہلیں ایک ہی بات ہے rn کے اندر جو بھی column matrix ہوگا یا جو vector ہوگا اس کا order n x 1 ہوگا اچھا the matrix product of u transpose v اب یہاں پر u کا order کیونکہ n x 1 ہے u کا transpose تو وہ 1 x n ہو جائے گا اور u transpose کو v کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو 1 x n ایک u transpose کا order 1 x n ہے اور v کا order n x 1 ہے تو بیچ والے جو دونوں number وہ سیم ہے تو 1 x 1 جو بچ جائے گا بیچ والے دونوں ہم اس کو delete کر دیتے ہیں تو جب u transpose کو v کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو اس matrix کا order ہوگا وہ 1 x 1 order کا mattress ہوگا یہ میں نے آپ کو جب ہمیں lecture کیا تھا i think lecture number 40 تھا وہ یا 41 تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا correct option ہے option D ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو kindly اس ویڈیو کو like کریں میری چینل کو subscribe کریں اور شیئر کریں thank you so much for watching my video